بسم اللہ الرحمن الرحیم حضر حدمت ہے آج کا پروگرام عیدِ غدیر کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے علماء اکرام بڑے واضح انداز میں بڑے آسن انداز میں عیدِ غدیر کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں قبلہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ مولا کے بہت سے معنی ہیں تو یہاں پر آپ یہ کس طرح اخذ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر مولا کے معنی صاحب اختیار یا حاکم کے ایک کارلر ہمارے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم کون کہاں سے بات کر رہے ہیں علیکم میں ہاں دی باخری ہوں یو ایسے سے کال کر رہا ہوں جی جی کہ میں مذاکرہ پر آگر جی 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 آپ شامل ہیں آپ آنے یہ رہیں پلیز بات کریں جی اور ویسے علم نزہ بہت امدار فضاعت کا پرگرام چڑھ رہا ہے خدا دی عالم دونوں علماء کو یہ حوث صاحب کو بھی سلامت رکھے ویسے میں پہلے معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں یو ایسے میں کال ہے ہی دے غدیر آپ کی یہاں کیا آج ہے جی نہیں کال لی ہے آج ہمارے ہاں سترہ ہے لیکن ہم کیونکہ آج ہمارا پروگرام پروگرام ہفتے بعد ہوگا ہمارا پروگرام ہمارا نیکسٹ اگلے ہفتے جی ایڈوانس ہمارے ہاں چلی ہے معاشر ہمارے شروع ہوتا ہے کہ ہم اس میں شامل ہو رہے ہیں ماروزہ یہ جیسے علماء بھی ابھی بیان فرما رہے تھے کہ اس کی ابتدہ کیا ہے اور کہاں تاں سے ذکرہ دی ہوا ادنا خادمی قوم کی ہے جس سے محبیت کروں کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تجزیہ کرے اور یہ معلوم کرنا چاہے کہ حضور اکرم نے تیویس سالہ زندگی جو تبدیل زندگی اس میں کیا کیا تو ظاہر ایک فریس بھی بیان کی جا سکتے ہیں خلاصے کے طور پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم نے دو کام کیے یا اللہ کو پیشنواتے رہے یا علی کو پیشنواتے رہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اب یہ ہوتا ہے کہ اکثر جو لوگ کہتے ہیں نا آج بھی جو ایکس کیوزز اور روز پیش کرتے ہیں تو اس میں یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہاں یہ واقعہ ہوا اسا ہوا کیا ہوا کہنے کے اس وقت تو بھول گئے تھے تو اور آج بھی کہتے ہیں وہ تو بھول گئے تو یہ بھولنے کا بھی یہ مسئلہ ہے تو اس سے سے میں کسی نے اچھی طرح سے کہا کہ جس پر تحریر ہے ایمان وہ ورق یاد نہیں سبحان اللہ جس پر تحریر ہے ایمان وہ ورق یاد نہیں دل میں ہے شوخِ سفر جادہ حق یاد نہیں شب تاریخ کے خصے تو بہت یاد رہے دوپہر کو جو پڑا تھا وہ سبخ یاد نہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جو کل کے تعلق سے جو بہت اہم چیزیں ہیں اس میں ایک جو روزہ رکھنا ہے جس کا ثواب مفاتی میں بھی ایک ساٹھ سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اس سوہ جو سوہ عمروں کے برابر ہے اور پوری عمر کے اتنا لمبہ روزہ رکھنے کے برابر ہے اس کا ثواب تو یہ حضور اس میں صرف یہ ہے کہ بازی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ جو مثلا جن کے بازی بروزہ خضا ہو گئے ہیں تو اب وہ کس طرح سے کل کا یہ ثواب حاجت کر سکتے ہیں تو بازی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جو رہے چونکہ بازی بروزوں کے خضا کرنا ضروری ہے تو عید غریر کا روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو کسی عالم نے کہا تھا میں صرف یہ تحصیح کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کا مطلب ہے کہ صرف اس کلاریفیکیشن چاہتا ہوں زمان سے کسی نے کہا کہ ہاں ایسے روزہ رکھ سکتے ہیں کہ آپ کو واجب کی خضا ہی کی نیت کرنی ہے لیکن یہ کہ آپ صرف تاثف کریں افسوس کریں اپنے دل میں کہ کاش ہے کہ میرا کوئی خضا روزہ نہیں رہتا تو میں آج عید غدیر کی نیت سے روزہ رکھتا تو کہتے ہیں اسی تاثف کی وجہ سے خداوند عالم عید ردیر کی روزہ کا بھی سوال کرنے گا جی 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 صحیح سے آپ کا سوال پہنچ گیا تو گفتگو کرتے ہیں اس پہ بھی بہت شکریہ جی قبلہ ہمارا سوال تھا کہ مولا کے بہت سے معنی ہیں تو یہاں پہ یہ کیسے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ اس کا معنی جو ہے وہ صاحب اختیار اور حاکم کے جی میں نے عرض کیا کہ یہ حدیث جو بیان ہوئی ہے غدیر خم میں تو رسول پاک نے چونکہ پہلے فرمایا کیا میں تم پر تم سے زیادہ صاحب اختیار نہیں ہوں لوگوں نے کہا بے شک اللہ کے رسول آپ کو ہم پر زیادہ اختیار ہے پھر آپ نے کہا من کنت مولا فہازہ علی المولا تو جب ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں تو پھر اس کے ایک معنی متین کرنے کے لیے قرائن ہونے چاہیے تو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدر حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اولا تصرف اولا بتصرف کی بات کر رہی ہے تو لہذا ساتھ ہی یہ بیان ہو رہا ہے کہ جس کا مہم مولا اس کا علی مولا تو اس کا مطلب یہ یہ قرینہ بہترین ہے کہ جو بتا رہا ہے کہتے ہیں نہیں جی قرائن جو ہیں یا قرینہ حالیہ ہو یعنی آپ حالت کو دیکھیں یا قرینہ مقالیہ ہو یعنی خود کلام کے اندر قرینہ موجود ہو تو بہترین قرینہ خود کلام ہے اگرچہ حال بھی بہت بڑا قرینہ ہے کہ پیامبر اکرم نے عمل کے انجام دیا نتیجہ تن یہ وہ قرینہ یہ کئی جگہ پہ ایسا ہے قرآن کریم میں ایک لفظ کے کئی معنی ہیں تو آپ معنی کو ظاہر ہے کہ آپ ہر معنی مراد نہیں لے سکتے تو لہذا ان قرائن سے آپ اندازہ لگاتے ہیں یا کوئی حدیث آکے تائید کر دے یا تو اس انداز سے لہذا یہ ہاں کرینا جو ہے اس میں دو باتیں ہیں یعنی اس حدیث میں ایک تو یہ ہے کہ علی آپ کے مولا ہے تو مولا اولا بتصرف کے معنی میں یعنی حاکم کے معنی میں ہے صاحب اختیار کے معنی میں اور اگلی بات جو اے ہے کہ اس میں محبت کی بات کی جا رہی ہے کہ اپنے علی کو حاکم بھی ماننا ہے اور علی سے محبت کر کے حاکم ماننا ٹھیک ہے اور کہا گیا اللہم والے من والا ہو اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے اور اس سے دشمنی کر جو علی کو دشمن رکھے وَخْذُلْ مَنْ خَزَلَهُ اس کو ظلیل کر دے جو علی کو چھوڑ دے تو لہٰذا یہ چیزیں ساری اس میں موجود ہیں تو اس سے یہ آپ نہ کہے گے یہ صرف محبت کی بات اگر صرف محبت کی بات ہو یعنی دوستی اور بھائی چارہ محبت اگر یہ بات ہے تو پھر صرف مولا علی کی دوستی کی بات تھی جبکہ وہ تو شروع میں قرآن نے بھی کہا رسول پاک نے بھی بھائی چارہ بھی مقرر کیا اخوت بات کی اور مومن کو کہا مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو یہ تو پہلے کی بات ہو چکی دی اور پھر یہ کیا بات ہے کہ اگر محبت کی بات ہے تو یہ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اعلان نہ کیا اس کا تو آپ کی نبوت جو ہے وہ بھی خطروں میں پڑ گئی کہ آپ نے رسالت بھی انجام نہ دی تو یہ بھائی چارہ کی بات ہے کہ محبت کی بات ہے جو ہو رہی ہے اور پھر یہ ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جو ہیں انہوں نے آکے مبارک بات دی ہے وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ آج علی کو کوئی نیا منصب کوئی نیا عہدہ کوئی ایسا مل ہے جو مبارک بات کے قابل ہے اور پھر یہ بات کیا ہوئی کہ بھئی اگر دوستی اور محبت کی بات ہے تو اس کا مطلب ہے سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو پھر علی کو مبارک بات کس بات کیا آپ دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے وہ لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ علی علیہ السلام جو ہیں آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوا رسول پاک نے اس کا اعلان کیا ہے تو وہ مولا کے معنے حاکم کے معنے میں اور میں ارز کروں کہ یہ تو بعد والے لوگ ہیں کوئی تین سو سال بعد آیا کوئی چار سو والا کوئی فخردی راضی کوئی چھویں اجری ساتویں میں آئے تو انہوں نے آکے یہ باتیں گڑھ لی ہیں وائلہ وہاں پر جو موجود لوگ تھے انہوں نے جو سمجھا ان میں سے سب سے پہلے تو وہ جو رسول پاک کے شاعر تھے حسان بن صابت تو ان سے رسول پاک نے فرمایا حسان تم بھی اس موقع پر کچھ کہو گے ٹھیک ہے تو اس نے کہا یُنادیہم یوم الغدیرِ نبیوں کہ غدیر کے دن اللہ کے نبی نے ندا دی بِخُمِّن وَسْمَ بِرْرَسُولِ مُنا دیا یعنی عیدِ غدیر یعنی تمہیں کہہ رہا ہوں غدیر کے خمق میں وہ رسول پاک نے آواز دی اور کتنا ہی عالی ہے ندا کرنے والا فَقَالَ فَمَن مَوْلَاكُمْ وَنَبِيُّكُمْ اور انہوں نے پوچھا کہ تمہارا مولا کون ہے تمہارا نبی کون ہے رسول پاک نے لوگوں سے سوال کیا فَقَالُوا وَلَّمْ يَبْدُوْهُنَاكَ تَعْمِيَا اور انہوں نے کہا اور اس میں انہوں نے ذرا بھی دیر نہیں کی کہ آپ کا خدا ہمارا مولا اور آپ ہمارے پیغمبر ہیں انہوں نے یہ کہا اور ہم آپ کی ولایت کے قبول کرنے سے روح گردانی نہیں کریں گے جب یہ بات ہوئی تو پھر کہتے ہیں حسام بن صحابت اگلا شعر ہے فَقَالَ لَهُكُمْ يَا عَلِيُّوْا فَإِنَّنِيْ رَزِیْتُ مِنْ بَادِيْا اِمَامًا وَحَادِيَا کہتے ہیں اٹھو اے علی کہ میں راضی ہوں اس بات پر کہ میرے بعد تم ان کے امام ہو اور حادی ہو ماشاء اللہ فَمَنْ كُنتُ مَوْلَى فَحَادَ وَلِيُّهُ فَقُونُ لَهُ اتَّبَعُ صِدْقٌ مَوَالِيَا اور اس پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسلی سے کہا کھڑے ہو جاؤ کیونکہ میں نے تمہیں اپنے بات کے لئے امام اور رہبر منتخب کیا اس کے بعد فرمایا جس شخص کا میں مولا اور رہبر ہوں یہ علی اس کے مولا اور رہبر ہیں پس تم سچے دل سے ان کی پیروی کرو اس وقت پہ امبر نے عرض کیا ہے بارِ الہا اس کے دوست کو دوست رکھ اور اس کے دشمن کو دشمن رکھ تو ظاہر ہے کہ جن کی عربی زبان تھی صحابہ کرام کی جو مہاں موجود تھے اور خود شائرِ جو ہیں حسان انہوں نے جب یہ کہا کہ میں یعنی سور پاک کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات پر راضی کیونکہ تمہیں انسانوں کا بات لگا امام اور حادی قرار دوں تو وہ اس لفظ مولا سے امام اور حادی سمجھیں یہ تو بعد والے ہیں جو آکے اس میں کہ میں بڑی واضح حدیث ہے من کنت مولا فہاداری لیکن اس کو ماننے میں پھر یہ کیوں توضیحات ہے میں ایک بات ارز کروں قرآن فرماتا ہے وَعَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيًّا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو تھام لو مضبوطی سے یہ روایت میں ہے کہ پیامبر سے پوچھا لوگوں نے مَا هَذَا الْحَبْلُ الَّذِي أَمَرْنَا اللہ تعالی بِلَا اِتْسَامُ وَانْ لَا نَتَفَرَّقَنُوا یہ اللہ کی رسی کون ہے جس کو ہم تھام تھام لیں اور پھر ہم میں تفرقہ نہ ہو یعنی امت میں واحدت کا میار وہ اللہ کی رسی ہے کہ اگر ساری امت اس کو تھام لے تو امت میں تفرقہ نہ ہو اچھا باوجود اس کے کہ رنگوں نسل میں اور زبانوں میں وہ اختلافات اپنے جگہ بڑی خوبصورت وہ آیت اللہ عزا استادی ہیں انہوں نے ایک مثال دی کہ وحدت کا میار کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے مثال یہ ہے کہ مثلا کسی شہر کے یا گاؤں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں کوئی وحدت ہونی چاہیے تو وہ کیا کرتے ہیں مثلا وہ کہتے ہیں چلو مل کے ایک سکول بناتے ہیں تو سکول مرکز وحدت ہو گیا یا کہتے ہیں چلو مل کے ایک مسجد بناتے ہیں تو وہ مسجد مرکز وحدت ہو گی امت کے لیے مرکز وحدت کیا ہے وہ میار وحدت کیا ہے اور وہ اللہ کی رسی کیا ہے پیامبر نے فرمایا کہتے ہیں کہ امیر المومنین محفل میں موجود تھے تو حضرت نے اشارہ فرمایا اشارہ الہ اشارہ الہ علی ابن ابی طالب حضرت نے علی ابن ابی طالب کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ فرمایا جس نے اس رسی کو تھام لیا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں اور یہ حدیث بھی معروف ہے اچھا معنی یہ ہوا کہ اگر سارا آلم کل آلم لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں انسان ایک طرف ہوں اور علی ایک طرف ہو تو حق کا میار کون ہے وہ کسرت رائے نہیں ہے وہ انسانوں کی کسرت نہیں ہے بالکل ایسی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے اعلان کیا خلافت کا تو کتنے فرشتے تھے جنہوں نے مطلب ہے ایووٹ خلاف دیا اگر اس کو میں یوں کہوں یعنی تعداد میں کتنی بڑی کسرت رائے تھی اللہ نے فرمایا کہ اس کا معاملہ رائے سے نہیں ہے اس کا خلافت کا معاملہ انسانوں کی یا مخلوقات کی آراء سے اس کا تعلق نہیں ہے اس کا تعلق اہلیت کے ساتھ ہے رہبری کا امامت کا خلافت کا ان سارے کا تعلق اہلیت کے ساتھ ہے اور جو سب سے بڑی اہلیت خدا نے جب پہلا جو واقعہ ہوا وہ ایک گویا اللہ نے ایک نظام سٹ کر دیا کہ خلافت الہیہ کا معیار قیامت تک کیا رہے گا اور وہ کیا معیار تھا وہ معیار ہوا درمیان میں علم علم آدم الاسم اکل اللہ علم درمیان میں آیا اور علم میار بنا اور اس طرف وہ میار کسرت رائے نہ بنی لہذا یہاں بھی علی جو مظہر حق ہے علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میار بنیادی طور پہ امت کی واحدت کا علی ابن ابی طالب ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس قدر اس قدر واضح اس قدر واضح فرامین کے ہوتے ہوئے اور کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ علی علم میں کسی سے کم تر تھا علی ہی در حقیقت پہ عمر کے علم کا جان نشین اور وارث ہے لہذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں عرض کروں لاکھوں چند ملین لوگ جائیں نماز پڑھیں چپ چاپ اٹھ کے واپس آ جائیں اور ان کئی ملین لوگوں کا تعلق واسطہ نہ ہو کہ امت پہ کیا گزر رہی ہے انسانوں پہ کیا گزر رہی ہے معاملات دنیا میں کیا ہو رہے ہیں ایسی نماز کا کیا فائدہ ہے ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہے نماز اس وقت فائدہ دے گی جب علی جیسا نبی جیسا رہبر آپ انتخاب کرنا لہذا یہ مسئلہ رہبری کا میں عرض کروں کہ قبلہ نے بہت اچھا انداز میں بیان فرمایا تو میں کہتا ہوں کہ آپ عملن دیکھ لے کہ چلو اب اگر تحتر فرقے بھی نہیں ہو سکتا آئندہ ہو جو وقت آ رہا ہے جیزید فرقے ہوتے جائیں گے تو آپ باقی جتنے فرقے ہیں ان کے پاس امامت نہیں ہیں اور صرف یہ شیعہ فرقہ واحد ہے کہ جس پر امامت کا کانسپٹ ہے جنہی رہبری کا تصور ہے رسول پاک کے بعد مورا علی علیہ السلام سے لے کے امام مہدی تک یہ رہبر اور امامت مانتے ہیں آگا صاحب نے جو کہا کہ بھئی جو وحدت ہے وہ مولا علی کی ذات ٹھیک ہے تو چونکہ مولا علی سے لے کر امام مہدی تک یہ ہیں امام بارہ امام ہیں تو وحدت اور اللہ کی رسی یہ ہے ابھی امس حالی تفرقے میں پڑی ہوئی ہے اگر کوئی کہے کہ جی نہیں جی قرآن مجید ہے وحدت بالکل صحیح بات ہے اللہ کی رسی وہ بھی ایک مصداق ہے اللہ کی رسی کا لیکن اس رسی کو تمام فرقوں نے پکڑا ہوا ہے کوئی نہیں کہتا ہے کہ ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم قرآن سے نہیں لیتے ہیں ہر بندہ جو بھی کسی مذہب کا ہر عالم فقی وہ قرآن کو پہلے رکھتا ہے کہتا ہے جی یہ آیت ہے اور یہ تو لہٰذا قرآن کو تو سب مانتے ہیں اور رسول پاک کی ذات پر بھی کسی کو اختلاف نہیں اگر جو مسلمان ہے تو وہی کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول پاک کو نہ مانے تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا بے شک تو لہٰذا جو وحدت کی علامت ہے جو اللہ کی رسی ہے جس کے لئے کہا گیا ہے کہ تم سب مل کر اس کو پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو تو وہ وہی بے شک مولا علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے بے شک کہ جس کا دامن تھامنہ تاکہ تفرقہ اور آج بھی اگر مثلا یہ سارے باقی ورکے امامت کے قائل ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے خدا تو ہم مان رہے ہیں رسول کو بھی مان رہے ہیں قرآن کو بھی مان رہے ہیں اور قبلہ کعبہ کو بھی مان رہے ہیں امامت کو نہیں مان رہے ہیں نا جی امامت کو اگر مان رہے ہیں تو سارے یا کٹھے ہو جائیں گی بس ایک ہی ہو جائے گا دین دین تو ایک ہی ہے یعنی سارے تو لہٰذا صحیح معنی میں وہ اللہ کی رسی حضرت علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے یا مثلا اہم ترین مصناق اس نے کی ذات ہے میں آپ کی جواسط پر ایک نقطہ اور یہاں پر اضافہ کروں سورہ نبا ہے پہلا سورہ تیسویں پارے کا بسم اللہ الرحمن اما یتساءلون ننن نبا اللذی نبا العظیم اللذی هم فیہ مختلف ہوں نبا عظیم بہت بڑی خبر مفسرین نے یہاں پر اس سے مراد قیامت بھی لی ہے اس سے مراد مثلا توہید بھی لی ہے اس سے مراد خود دین بھی لیا ہے اس سے مراد رسالت بھی لی ہے سلم نہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری خبریں بڑی عظیم ہیں قیامت بہت بڑی عظیم خبر ہے اللہ کی توحید بہت بڑی عظیم خبر ہے ختم نبوت بہت بڑی عظیم خبر ہے لیکن قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ یہ وہ خبر ہے جس میں ہم مختلفون یہ اختلاف رکھتے ہیں کوئی ایسی عظیم خبر ہے اور پوچھتے ہیں اما یتساءلون ایک دوسرے سے کہ یہ کیا ہے یہ خبر یہ کیا ہے امیر الممنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کسی جنگ میں ایک شخص سے یہ تلاوت کر رہا تھا سورہ نبا تو فرمایا کہ روکا اور فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے یہ عظیم خبر کیا ہے کہہ نہیں میں تو ثواب کے لیے پڑھو فرمایا خدا کی قسم وہ عظیم خبر میں ہوں اللہ وکرہ اور کلہ سیعلمون ثم کلہ سیعلمون وہ دن آئے گا کہ جس دن تم جان لوگ کہ وہ عظیم خبر میں ہوں یہ اصل میں عظیم خبر جو قابل اختلاف ہے مسلمانوں کے درمیان یا امت کے درمیان وہ علی کی امامتی ہے اور کچھ نہیں ہے یعنی قیامت پہ تو سب کا ایمان ہے ایسی عظیم خبر جس میں اختلاف نہیں ہے رسالت کسی کو اختلاف نہیں ہے قرآن کسی کو اختلاف نہیں ہے اللہ کی واحدانیت کسی کو اختلاف نہیں ہے وہ عظیم خبر جس پہ ہم مختلفون اختلاف ہے وہ عظیم خبر علی ابن ابی طالب کی امامت ہے اور جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو حوزِ قوسر یہاں سے لے کر یعنی ان کا ارتباط وہاں تک ہے حوزِ قوسر پہ یہ جمع ہوں گے سبحان اللہ یہ جو حدیثِ قدیر ہے یہ اس پر کتاب لکھی ہے علامہ آمینی نے اور یارہ بارہ جلدیں کتاب ہے یارہ جلدیں اور پھر ایک جلد جو ہوتی ہے تو اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ اس حدیث کو ایک سو دس اصحابہ نے نکل کیا ہے اور چراسی تابعین نے نکل کیا ہے اور تین سو ساٹھ علماء اور محدثین نے اس حدیث کو نکل کیا ہے تو لہٰذا یہ متواتر حدیث ہے اور ہر صدیر برجستہ لوگوں نے اس کو نکل کیا جی اور انہوں نے پوری فیرشتیں بنائی ہیں یعنی یارہ جلد کتاب اسی ایک حدیث پر انہوں نے لکھی ہے غدیر پر اس کا نام ہی الغدیر ہے کتاب کا تو ہر صدی بے صدی انہوں نے محدثین کے نام ان شاعروں کے نام جنہوں نے اس کی شان میں کسیدے کہے ہیں اور بہترین کتاب ہے یہ جو غدیر کے موضوع پر ہے تو عرض یہ کرنا ہے کہ جب یہ ہو چکا واقعہ یعنی رسول پاک نے غدیر کے میدان میں حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے سارے مجمع کے سامنے کہا منکونتو مولا فہاز علی مولا تو بعض تو کہتے ہیں تین دفعہ لیکن احمد بن حنبل جو ہیں وہ کہتے ہیں اس جملے کو رسول پاک نے چار مرتبہ دورایا تو آپ دیکھیں سامنے والوں کے لئے اور چاری سائیڈے ہوتی ہیں سامنے دائیں بائیں اور پیچھے یعنی مجمع کافی بڑا تھا اور سب کے لئے یہ بار بار فرمایا کہ تاکہ کوئی ابحام میں نہ رہا اور پھر یہ بھی فرمایا کہ علا یعنی خبردار ہو جاؤ فَلْ يَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَةِ یعنی اس کو ہر شاہد جو یہاں پر حاضر ہے اس کو چاہیے کہ اس کو پہنچا دے تبلیح کر دے ہر غیب کے لئے یعنی یہ ایک قسم کی رسول پاک نے ڈوٹی لگا رہے ہیں سارے صحابیوں کی کہ یہ جو حکم آج نازل ہوا اور میں نے کر کے یہ دکھا دیا اس کو سارے جو ہیں ہر غیب تک پہنچا دے جب یہ چیز ہو گئی تو اس وقت میرے جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے سورہ معایدہ کی آیت نمبر تین ہے جس میں فرمایا گیا ہے اس سے پہلے آج کے دن جو ہے وہ کافر مایوس ہو گئے ہیں آپ کے دین سے ٹھیک ہے اب ان سے نہ ڈرو وخشونی اب مجھ سے ڈرو اب یہ دیکھیں اس میں یہ کہا گیا اللہ نے آج کی دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر جو اگر سوچ رہے تھے کہ رسول پاک جو ہیں ان کے دنیا سے چلے جائیں گے اس کے بعد کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے تو لہذا یہ دین ختم ہو جائے لیکن جب دین کے والی وارث کا اعلان ہو گیا ہے تو اب کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے وہ دین کا کچھ نہیں بغار سکتے لیکن فلا تقشو ہم ان سے نہ ڈرو وخشونی اب مجھ سے ڈرو اس کا مطلب ہے یہودیوں سے ہیسائیوں سے دوسرے درنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے ڈرو مجھ سے ڈرو کہ یہ مطلب ہے یعنی تقوی اختیار کرو آج جو بیعت کر رہے ہو آج جو یہ علی کو مبارک بادن دے رہے ہیں اس پر قائم رہنا اللہ سے ڈرتے رہو یعنی تقوی اختیار کرو جو وعدہ کول قرار کر رہے ہیں اس پر پورے اترنا مجھ سے ڈرتے رہنا اور اس کے بعد فرمایا یوم اکملت لکم دین اکم آج دین مکمل ہو گیا نعمت تمام ہو گئی اور اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا بہت اللہ ناظرین ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بریک پہ جانا ہے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد تھوڑی دیر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں